اسلام علیکم صاحب صاحب کیسے ہیں آپ صاحب آج خان صاحب کی ساکھر کیس میں توشہ خانہ کیس میں ویڈیو لنکز پیش بھی کرنا تھا کیا پیش کیا گیا ہے یا نہیں بھئی جان ہم بھی یہاں باہر کڑے آپ بھی کڑے تو ہمیں تو اندر جانے نہیں دے رہا آئی کوٹ کے دروازے بھی ہم پہ بنے اور اس سے پہلے جب میرا نہیں خیال کہ کبھی مارشاللہ میں بھی اس طرح کے حالات تھے تو ہمیں تو نہ اندر کی خبر آ رہی ہے نہ ہمیں اندر جانے دے رہے اور پتہ نہیں وجہ بھی نہیں بتا رہے کہ کس بنیاد پہ کیونکہ یہ تو ہمارا حق ہے بلکہ ہر بندے کا حق ہوتا ہے کہ وہ کہ سنے اپنے جوپوں کی اپنے بستداروں کی اپنی دوستوں کی تو یہاں پر تو ہم پہ دروازے بند کر دی کہ تو ہمیں اندر کی خبر آتی نہ ہماری اندر جائے سیر سائفر کیس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جائے گا اس کا کیا ہوگا اس کا انڈ کیا ہوگا سائفر کیس کا یا توشہ خانہ کیس کا انڈ کیا ہوگا نہیں یہ تو کیسز ہے نہیں یہ کیسز بنائے گئے اور جس طرح سزائے دی گئے وہ بھی پرمائشی تھی وہ پہلے سے لکی گئی تھی وہ بیچارے نے جس صاحبان نے تو صرف انانس کی ہے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں کیس کا کوئی وجود نہیں بنتا تو اس کی سزائیں پر بھی کوئی وجود نہیں بنتا تو انشاءاللہ اپر عدالتوں سے انشاءاللہ وہ خارج ہو جائیں گے تو یہ سیاسی ہے کیسز بنائی ہوئی ہیں حکومت کی پریشر میں اداروں کی پریشر میں اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی تو خان صاحب کب تک باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو ہمیں تو امید ہیں کہ انشاءاللہ جلدی نکل آئیں گے کہ اللہ پاک کرے ہم تو دعا کر سکتے ہیں باقی تو آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو اندر کیا وہ طاقت والے ہیں وہ زمین پہ خدا بنے بیٹے ہیں تو اس کی کوشش ہوگی اور ہماری کوشش کہ خان جلدی آ جائے تو جس تک ہمیں اداروں سے اب بھی توڑی امید ہم نے رکھی ہوئی ہے اگر یہ امید بھی ختم ہو جائے گی تو پھر ہمیں ہمارے پاس کوئی آور چارہ نہیں ہوگا ہم پھر روڑوں پہ ہوں گے ہم پھر احتجاز کے ہوں گے سر اصل کیسل صاحب نے جب آپ کی این ایٹی ون کی سیڈ گئی ہے دوبارہ ری کانٹنگ میں تو اس کے بعد اصل کیسل صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم زاحمت کی سیاست کریں گے جیسی سیاست آپ چاہیں گے ویسی ہم کریں گے تو کیا لاحی عمل ہے کیا آپ ورکرز کو پال دینے والے ہیں دوبارہ سے روڑوں پہ آنے والے ہیں کیا پلانز ہیں کیونکہ روڑوں پہ آپ آتے ہیں تو اٹھائے جاتے ہیں بلکل اسی طرح ہے لیکن ہمیں ابھی ان چیزوں کے لئے تیار رہنا ہے کیونکہ ہمارے اپنے ورکر کا بھی ہمارے ووٹر کا پر ہم بھی بہت زیادہ پرشار ہے وہ اسی طرح کی جو خان اندر ہے ہم پہ پارٹی کی اندر سے بھی پریشر ہے اور باہر سے بھی پریشر ہے تو میرا خیال ہے کہ جلدی ہم روڑوں پہ ہوں گے انشاءاللہ تئیس مارچ کی جو کال ہے وہ جلسے کی کال ہے لانگ مارچ کی کال ہے کیا کال ہے وہ تئیس پہلے ابھی تک تو تئیس مارچ کی جلسے کی کال ہے بعد میں انشاءاللہ وینو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے جلسے کا وینو ابھی ڈیسائیڈی ہوئے لیکن دوسری سائٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ دوسری پارٹی جو ہے سترہ سیٹے سترہ سیٹوں والی آپ کہہ رہے ہیں کہ اقدار پہ براجمان ہو چکے ہیں کیا آپ کی اور سیٹیں بھی جانے کا خطہ ہے ریکانٹنگ میں جیسا کہ تباہ ریکانٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے بلکل اسی طرح ہے جس طرح ریکانٹنگ کبھی کیونکہ یہ کا منڈیٹ بھی نہیں ہے ریکانٹنگ تو ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے ٹائم میں آپ نے اسی ٹائم میں ہوتا ہے جو یہ الیکشن کمیشن نے کسی کی ڈیمانڈ پہ کسی کی خواہش پہ میں جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور غزانہ ہمارے کیسے لگتی ہے اور ہم جب اپیل کرتی تو ہماری کیسے نہیں لگتی لیکن ہماری خلاف جو کیسے سے وہ بہت جلی لگتی ہے تو اسی طرح الیکشن کمیشن کا جو موڑ ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ ہماری سیٹے وہ کورسز کر رہے کہ ہماری سیٹے محدود کر رہے اساملی میں تاکہ اس کو احتجاج کم نظر آئے لوگ جو ہے باٹی لوگ بھی ڈرے لیکن میرا خیال ہے یہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہماری اساملی میں چار پانچ سیٹے دس سیٹے بیس سیٹے کم بھی ہوئی تو ہمیں اس پرند نہیں پڑتا ہم سیاست جو ہے اساملی کے لئے نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے ہم ڈرنے والے ہیں مضاحمت اس بار کہاں تک کریں گے آپ مضاحمت تو انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بیٹھیں گے بات کریں گے اور اس کے سب اس کا طریقہ کار بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو سٹیٹی جی بن جائے گی اس کے مطابق انشاءاللہ سر کل ہمارے کچھ شہدہ شہید ہوئے اس پر آپ لوگوں نے اپنا تازیت بھی کی ظاہر غم کا بھی ظاہر کیا لیکن آپ کی اپننٹ ہمیشہ آپ کو یہی کیوں کنسیڈر کرتے ہیں یا یہی آپ کا فیس کیوں عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ آپ اور فوج دونوں مخالف ہیں اصل میں ان کے پاس کوئی عوام کو کہنے کاور کوئی ہے نہیں تو اسی پہ اپنا سروائیول اس کی سروائیول آداروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی سروائیول کرنا کہ اس کے پاس کوئی ہے نہیں ہم شہیدوں کے چاہے وہ پوجی ہو چاہے وردی میں ہو یا بغیر وردی کوئے اس کا ہمیں احترام ہے ہمیں احساس ہے اور جو ملک کے لئے اس کی قربانیاں ہیں ہم خراجی تحسین پیش کرتے تو اس کی کوئی معنی نہیں ہے جو یہ لوگ جو کرتے ہیں اس کی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کتنے محب الوطن ہیں اور ہم اداروں سے اور ملک سے کتنی محبت کرنا گزہ کے حوالے سے ایک قرابدار پیش ہوئی تھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے اس کی حمایت نہیں کی وہ اندر کی سوری بیسک ہے کیا کہ ہمیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا چلا کے شور اتنا تھا وہ اصل معاملہ کیا تھا یہ تو اصل میں یہ غلط بینی کر رہے ہیں وہاں پر آڈیننس لے کے آئے تھی اسمدی میں تو ہم آڈیننس پہ احتجاج کر رہے تھے اور ہم نو نو کر رہے تھے آڈیننس پہ جو آڈیننس اسمدی میں آئے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں اس užسنی اسمدی کو اس کو سٹیڈنگ کومیٹی کو بیٹھیں اور پھر اسمدیس کے سازی کی ذریعہ اس کو ایکسٹنڈ کر لے تو ہم اس پہ احتجاج کر رہے تھے اسی دوران جب ہم ہم احتجاج پہ تھے تو غزہ کی جو قرارداد لائی گئی ہے اور اس کی چونکہ ہم نو نو کر رہے تھے تو اس کو اس کا یہی معنی دی گئی کہ یہ غزہ پہ گئی تھی لیکن اس سے پہلے ہم نے اس حملی کی اندر جو ہے آپ کو اس کی تصویری وائرل ہوئی ہے کہ ہم نے اس حملی کی اندر بھی پلسٹینوں کے ساتھ یا جہتی کا اظہار کیا اور اس کے لیے بات کی اور ہمیں پلسٹین کے ساتھ یا جہتی کی سزا بھی مل گئی تھی ہمیں عام ہمارے ہم پہ اسی حکومت میں یہی فائی آری کریٹی کی کہ ہم پلسٹین کے لیے نکل رہے تھے تو اس کی تو کوئی معنی نہیں ہے سن نو میں ہی کوئی سال ہونے والا ہے کیا آپ کو لگتا نہیں کہ آپ یہ چپٹر کلوز ہونا چاہیے اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جو زمدران ہے اس کو سزا ملنی چاہیے یہ تو آپ تو اب کی بات کر رہے ہیں ہم دس مہیں کوئی ڈیمانڈ تھا ہماری کی اس کی جوڈیشل انکوائری کرے کون کون لوگ تھے جو اس کی بنیفیشری تھی کون کون لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کیوں اور کیا اس کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا تو ہم تو ایک ہی سال سٹھی اس کی جوڈیشل انکوائری کی جو ہے ڈیمانڈ کرتے لیکن ابھی تک نہ تو جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے کیونکہ حکومت تو ان کی پاس تھا ہمارے پاس تو نہیں ہم تو بے اختیار تھے تو یہ کیونکہ چاہتے بھی نہیں تھے یہ تو اس کا ساتھ میں میں نے اس دن تقدیر میں بھی کی کہ نو بھئی تو ایک بہان آتا اصل نشان آتا اس کا نا تو اس قرصہ یہ پہلے سے پلان تھا اس کو پتہ تھا کہ لوگ احتجاج کریں گے نکلیں گے اور کسی اسی احتجاج میں ان لوگوں نے اپنے بندے آگے کیے تھے اور یہ جو سب کچھ وہاں اس کی وجہ سے تو آپ اگلا جو ہے آج کے کورپیمیٹی کے بعد جو بھی لاحے عمل ہوگا کے پی کی عوام تو نکلتی ہے لیکن پنجاب کی عوام کو کیسے موبیلائز کریں گے پنجاب میں تو جب بھی لوگ نکلتے ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جب ہم سینکلور ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے تو انشاءاللہ نکلنے دیں گے انشاءاللہ نکلنے دیں گے جب اکھٹے ہوں گے اصل میں ہماری جو سٹری جی تھی وہ ناکام ہوگی جو اور خان کی اس کی تھی اس کی طرف سے ہمیں کہ قیادت کوکا گیا تاکہ آپ جھب جائے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوا گا تو انشاءاللہ اس طفح ہم نکلیں گے اور ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے تو پر ان کے لیے مشکل ہوگا سینٹ الیکشن کے لیے کیا پلان ہے سینٹ الیکشن کے لیے تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پانچ چھ سیٹے کیونکہ جو ریزر سیٹے ہمیں نہیں دی گی اس کی وجہ سے ہماری چھ سات سیٹے کم ہوگی واقعی انشاءاللہ اللہ جو ہمارا منڈیٹ ہے جو اس انجی میں موجود ہے منڈیٹس کی انشاءاللہ وہی وہی ووٹ انشاءاللہ تو آپ اپنے جو ووٹ ہے وہ ان پہ نظر رکھ سکیں گے وہ آپ کے ہینڈ میں ہے ہارس ٹریڈنگ تو نہیں ہوگی نہیں انشاءاللہ تعالی جو ہمارے یہ لوگ جو رہ گئے یہ امتحانوں سے گزر کے آئے ہیں تو اگر کسی نے جانا تھا تو جب خان صاحب نے کہا کہ ورنہ ہماری اکثریت کی رائی ہم اس پہ خوش نہیں تھے کی جب ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ سنی تحریک میں جائے کیونکہ ہماری اپنی شناختی پی ٹی آئی کی اور جب وہ شناخ ہم نے خان کے کہنے پہ ہوتی اگر کسی نے جانا تھا تو وہ انکار کر لیتے کہ ہم نے نہیں جانا تو یہ جو جو لوگ آ گئے یہ انہوں نے قربانی دی ہے یہ یہ میں نے خیال ہے ہر سب کچھ برداشت کر کے آگے ہیں جنید اکبر کبھی خان کو چھوڑے گا نہیں انشاءاللہ تعالی جنید اکبر نے کبھی سوچا ابھی نہیں یہ کہ خان کو اور برے وقت میں تو تصور نہیں میں انسان اور اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کوئی یہ تصور نہ کرے وہ جب آپ کو میری وہ پرانی ویڈیو جب میں مجھے ہتھکڑیاں لگی کی تو اس ٹیم میں نے کہا تھا کہ جان دوں گا لیکن خان کو آپ کا ایک وہ بھی تھا کہ میرے بچے نے کہا تھا کہ خان کو اس طرح تو ہماری یہ تربیت نہیں ہے ہمارے بچے ہیں چاہے ہمارے بڑے ہیں تو اس کا بھی ہم پر پریشر ہے کہ برے وقت میں ہم خان کو نہیں چھوڑ سکتے باقی اختلاف ہوتا ہے انسان ہے اختلاف بھی ہو سکتا ہے مستقبل کا میں نہیں کر سکتا ہو لیکن یہ میں یہ اپنے آپ کے امید ہے آپ یقین ہے کہ کبھی اس برے وقت میں خان کو نہیں چھوڑوں گا بہت شکریہ آئی مائک سر مائک